ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوستو انٹیلیجنس بیرو منسٹری آف ہوم افیرز میں ویکنسیس نکلی ہیں سیکیورٹی اسسٹنٹ کی اور ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کی تو آج ہم انہی ویکنسیس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں انٹیلیجنس بیرو کی الگ الگ سبسیڈریز ہیں سٹیٹ وائز جسے اگر تلا احمد آباد ایزوال امریت سر بینگلورو ایڈ سیکٹرا اس طرح سے الگ الگ سٹیٹ میں رینک وائز آپ یہاں پہ جو نمبر آف ویکنسیس ہیں پوسٹ وائز وہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے فور احمد آباد کے اندر SAMT اور MTS کی ویکنسیس UR کی OBC کی SCST کی کتنی ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے سے جتنی بھی سبسیڈریز آل آور انڈیا میں لوکیٹیڈ ہیں انٹیلیجنس بیرو کی وہ یہاں پر مینچنے اور ان کی نمبر آف ویکنسیس مینچنے اووروال ویکنسیس سیکیورٹی اسسٹنٹ وغیرہ کی دو سو اکیس ہیں MTS کی آپ کی 183 ویکنسیس ہیں سوری اووروال 362 اور 315 ویکنسیس ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ان ویکنسیس کی پوسٹ کی ایریجیبیلیٹی کی بات کریں تو دونوں ہی ویکنسیس گروپ سی کی نون گذیٹیٹ نون منسٹریل ویکنسیس ہیں اور لیول 3 کے اندر آتی ہے آپ کی سیکیورٹی اسسٹنٹ موٹر ٹرانسپورٹ کی ویکنسی اور ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کی ویکنسی جو ہے وہ لیول 1 کے اندر آتی ہے ایڈوکیشن کولیفیکشن کی بات کرتے ہیں آپ کی مینموم ریکوارمنٹیں کلاس ٹینٹ اور آپ کے پاس جس بھی سبسیڈری میں آپ اپلائی کر رہے ہو جس بھی سٹیٹ کی سبسیڈری میں آپ اپلائی کر رہے ہو وہاں کا دومیسائل سیٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ سیکیورٹی اسسٹنٹ موٹر ٹرانسپورٹ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ کے پاس ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس موٹر کارز کا ہونا چاہیے جو کی کمپیٹن اتھوریٹی سے ایشو کیا ہوا ہونا چاہیے اور آپ کو موٹر مکینیزم کی چھوڑی بہت نولیج ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ اگر کوئی مائنر ڈیفیکٹ ہوا کارز وغیرہ ہیں ویکل میں تو اس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہونے کے بعد کم سے کم ایک سال کا آپ کے پاس ڈرائیونگ ایکسپیرینس موٹر کار میں ہونا چاہیے اور ڈیزائریبل کولیفیکیشن بھی صرف اور صرف یہ سیکیورٹی اسسٹنٹ کے لیے ہے جس میں وہی ہے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے ایج لیمیٹ کی بات کریں تو سیکیورٹی اسسٹنٹ کے لیے ستائیس سال سے زیادہ کی ایج آپ کی نہیں ہونی چاہیے کلوزنگ ڈیٹ پہ ابھی کلوزنگ ڈیٹ ہم ڈسکس کریں گے اور ملٹی ٹاسکنگ سٹاف میں اٹھارہ سے پچیس سال تک کی ایج ہونی چاہیے اپر ایج لیمیٹ میں پان سال تک کا ریلیکس سیشن ہے ایسٹی کے لیے اور تین سال تک کا او بی سی کے لیے ریلیکس سیشن باقی ادھار کیڈگری اس کے لیے بھی یہاں پہ ایج لیمیٹ سیشن گیون ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہو آپ اگر چاہو تو صرف سیکیورٹی اسسٹنٹ یا پھر صرف ملٹی ٹاسکنگ سٹاف یا پھر دونوں ہی کیڈگری کی پوسٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو سیکیورٹی اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے یہ ایک اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں تو فیزیکلی ڈیسیبل کنیڈیٹس ہیں وہ اپلائے نہیں کر سکتے لیکن ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کے اندر فیزیکل ہینڈی کےپ کنیڈیٹس جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں کنیڈیٹس can opt only for one SIB یعنی کہ آپ صرف ایک بار میں ایک ہی سبسیڈری کے لیے اپلائے کر سکتے ہو اور اس پرٹیکولر سبسیڈری کا آپ ڈومیسائل ہونے چاہیے اس کا سٹیوکٹ بھی آپ کو چاہیے ہوگا document verification کے time پر اگر آپ ایک سے زیادہ سبسیڈری کے لیے اپلائے کرتے ہو تو آپ کا application reject کر دیا جائے گا examination جو tier 1 کا رہے گا وہ آپ کو پانچ preference دینی ہوں گے form بھرتے time ان میں سے ہی آپ کو exam center کا preference دیا جائے گا جو ہم closing date کی بات کر رہے تھے وہ ہے آپ کی 13th November یعنی کہ جو بھی میں نے آپ کو age limit اور education qualification بتایا یہ سب فیدہ 13 November 2023 سے پہلے پہلے آپ کی complete ہو جانی چاہیے اور یہ آپ کا center of examination ہے tier 1 کا کہاں کہاں پہ exam ہوں گے tier 2 جو exam ہے اس کے centers limited ہیں اس کے centers یہ نہیں ہیں وہ کافی limited رہیں گے یہ فضال tier 1 کے centers وغیرہ ہیں جس کا preference آپ کو form بڑھتے time دینا ہوگا tier 1 exam کی بات کرتے ہیں جو کہ دونوں ہی post کے لیے common ہے یہ SAMT اور MTS کے لیے اس میں آپ کے 100 questions ہوں گے جس میں آپ کا general awareness کے 40 questions quantitative aptitude کے 20 questions اور numerical analytics logical ability and reasoning اور english language کے بھی 20 questions ہوں گے total 100 marks کا آپ کا یہ test ہوگا اس میں negative marking رہے گی 1 4th marks کے یعنی کی اگر صحیح answer کے لیے ایک number مل رہا ہے آپ کو تو غلط answer کے لیے 0.25 marks آپ کے deduct بھی ہوں گے ایک گھنٹے کا یہ exam ہوگا tier 2 کی بات کرتے ہیں جو candidate security assistant post کے لیے apply کرے گا اس میں tier 2 کے اندر کیا ہے آپ کو candidate would be required to drive a motor vehicle as instructed by instructor motor vehicle آپ کو چلا کر دکھانی ہوگی اور جو بھی practical knowledge ہوتی ہے motor vehicle کی اس میں تھوڑا defect آگے تو اس کو کیسے ٹھیک کریں maintenance وغیرہ کی knowledge وہ سب آپ کو ہونی چاہیے وہ بھی آپ کو چیک کری جائے گی جو tier 2 ہے اس کا minimum cut off marks 40 person رکھا گیا ہے multitasking staff میں tier 2 کے اندر کیا ہے جی آپ کی basic english language vocabulary وغیرہ چیک کری جائے گی ٹھیک ہے today's comprehension and paragraph writing in 50 150 words 150 words کا paragraph writing بھی آپ کا ہوگا اس میں جو tier 2 ہے multitasking staff کے لیے وہ صرف qualify in nature ہے candidate 10 times the number of vacancy would be called for tier 2 یعنی ki total number of جتنی بھی vacancies ہیں اس کے 10 گناہ candidate tier 2 کے لیے shortlisted کرے جائیں گے cut off marks out of 100 in tier 1 would be UR کے لیے 30 OBC کے لیے 34 SC-ST کے لیے 30 تو یہ cut off marks ہیں tier 1 کے حالکہ اگر marking زیادہ آتی ہے بس چکی تو obviously یہ بڑھ سکتے ہیں for the post of security assistant and motor transport merit will be prepared on the basis of combined performance in tier 1 and tier 2 یعنی ki جو security assistant کی post ہے اس میں final merit بنی گی اور دونوں کے combine score کے business پر بنی گی tier 1 اور tier 2 لیکن جو multitasking staff ہے اس میں final merit list صرف tier 1 کے score کے business پر بنی گی اور اس میں جو tier 2 ہوگا وہ صرف qualifying nature ہوگا ٹھیک ہے جو کی 20 marks آپ کو لانے ہے qualify کرنے کے لیے باقی final selection multitasking staff کے لیے وہ سریف اور سریف tier 1 کے score کے basis پر ہوگا اس کے علاوہ important dates کی بات کریں تو online form 14 October سے 13 November تک بھرے جائیں گے application fee اگر SBI چلان کے through پہ کرنا چاہتے ہو تو وہ 16 November تک آپ پہ کر سکتے ہو form online بھرے جائیں گے ministry of home affair کی official website سے اور ncs portal سے جس کا link آپ کو description box میں مل جائے گا online کے علاوہ کوئی offline mode کا طریقہ نہیں apply کرنے کا completely online ہی آپ apply کرنا ہے form بھرتے time آپ جو بھی details ہیں correctly provide کریں so that in future آپ ka form reject نہ ہو documents وغیرہ جو بھی upload کرنے ہوتے ہیں اس کی guidelines ضرور سے اس میں read کر لیں document میں اس کے بعد ہی form کو apply کریں examination fees کی بات کرتے ہیں تو it is in two component exam fee of rupees 50 and recruitment processing charge of rupees 450 which is required to be paid as under all candidate recruitment processing charge or male candidate of general EWS and OBC exam fee in addition of recruitment processing charge basically mail candidate EWS and OBC and general pay and other candidate pay and and this link is where you will apply can do I will do it thank you